جی ناظرین آپ کو بہت بڑی اور خوشی کی خبر سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان ٹی ٹوئنٹی با مقابلہ انڈیا پاکستان بھر میں جشن ناقابل یقین شکست ہر جگہ جشن منایا جا رہا ہے بچے بچے کی زبان سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں آدش بازی کی جا رہی ہے انڈیا موت تک تر رہ گیا مگر پاکستانیوں نے کمال حیرت دس وکر سے شکست دے دی انڈیا میں صفے ماتام لوگ اپنے ٹی وی توڑنے لگے رونے لگے ممبائی سٹیڈیم میں آئے اکشے کمار کا مو دیکھنے کے قابل تھا جب انڈیا اب میچ ہارنے لگا آخری دو اوبرز میں انڈیا کے شائقین گھروں کو واپس لوٹنے لگے مایوس ہو کر اسی چہرے سے نظر آ رہی تھی جبکہ وہیں سٹیڈیم میں گھونچ تھی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ساتھ باب کون کوہلی کا جملہ موقع پر پاکستانیوں نے موقع ہی نہ دیا موقع پر کیا دکھائیں گے انڈیا کو موں کی کھانی پڑی انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا اس کے ساتھ ہی بے شمار میمز بھی بنائیں گئیں کتنے لوگ تھے صرف دو لوگ تھے یاسر شامی بھی پیچھے نہ رہے اور میم بنانے میں ویڈیو بنانے میں کوئی کسر نہ چھڑی پاکستانیوں نے ایسی میمز بنائی کہ حسیروں کے نہ رکھ سکے اور اسی کے ساتھ ہی کوئلی کا لیٹا ہوا انداز اور ساتھ میں بیٹھی لڑکی سہارا جو دے رہی ہے الغرض صرف پاکستان ہی نہیں دوسرے ممالک بھی اس کا جشن منا رہے ہیں یونیورسٹیز میں چھٹیاں مل رہی ہیں جشن کی خوشی میں ایسی تاریخ ساتھ شکست انڈیا کو کہ انڈیا یاد رکھے گا اور ایسے شاہین پیدا ہوتے رہیں گے پاکستان میں دوسری طرف سیری نگر میڈیکل کالیج گلز ہسٹر میں کومی ترانے پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا پوری بادی میں زبردست جشن منایا جا رہا ہے جبکہ بابا رازم کے والد کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی روئے چھا رہے تھے اپنے بیٹے کی اس خوشی پر جبکہ دوسرے شائقین اپنی اس خوشی کے موقع پر انہیں سہارا دے رہے ہیں اور خوشی کے آنسوں جو ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے اسی طرح اللہ تبارک ودرہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترکی عطا فرمائے اسی طرح سے پاکستان کامیابی کی راہوں پر گام زند ہوتا رہے پاکستان زندہ باد